موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسماعیل قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ ہم نے دیکھا وزیراعظم شہباز شریف اسیو کے سمٹ کے بعد لنڈن جاتے ہیں وہاں پہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں اور بڑے اہم فیصلوں پہ بات چیت ہوتی ہے اور ڈسیئن میکنگ کی جاتی ہے وہاں پہ ایک یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اب ہم فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں گے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے جو کہ سامنے آتا ہے جو کہ اٹھتا ہے اس لنڈن دا نیو اسلام آباد اسی پہ آج ہم ڈسکیشن کریں گے اور یہ سب مجھے بتائیں لنڈن کی ہماری سیاست میں اتنی اہمیت کیوں ہے دیکھیں ایک تو نائنٹین سیٹی فائیو ایکٹ کے تحت جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمارے پاس کانون وہی سے چلتا تھا وہی سے گورنر جنرل نومنیٹ ہو کے آتا تھا سب کچھ ہوتا تھا وہ تو انیس سی چپن میں ہم نے جب آئین بنایا تھا پھر اس کے بعد سکندر مرزا صاحب جو ہے لیکن لنڈن کی اہمیت جو ہے ہمیشہ رہی ہے اس کے وجہ ہے کہ ایون امریکہ بھی اگر اس خطے کے اندر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو لنڈن کی ایم اے سکس کا غراجہ ایم اے فائیو کے طرح کرتا ہے پاکستان میں اس کی اہمیت جو ہے یہ نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ کے دوران بہت زیادہ نظر آتی ہے اور اس کے بعد ہی ہمارے لوگ جو تھے وہ وہاں جا کے ایکزائل میں اور باقی جگہ پہ جا کے الہدہ الہدہ گورنمنٹ بنانا شروع ہوئے تھے پچیس مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو شیخ مجیب کو گرفتار کر کے دھان منڈی سے یہاں لائے گیا اور سب سے پہلے اس کو فیصلہ بار جیل میں رکھا گیا پھر پردر جلا کہ جنگ چھڑکی ہے کہیں بم بم نہ پڑھیں سمیہ واری جیل میں پیج جا گیا اور پھر بیس آٹھ جنوری کو انیس سو بہتر کو اس کو ایک جہاز میں بٹھایا اور لندن بھیج دیا گیا ہم اس وقت جنگ تھے تو اخباروں میں یہ تھیوری آ رہی تھی کہ شیخ مجیب بنیعتور پر چاہتا تھا بھٹو سے چاہتا تھا کہ مجھے تم مزیر اعظم منحس کر دو تو میں اس سارے معاملے کو الٹا کر دوں گا اور میں مجھے لے آو لیکن لوگوں نے بانا نہ جیسے آج کا رمیان خان کے دیوانے ہیں مانتے نہیں کچھ بھی ہو جائے ویسے بھٹو کے دیوانے تو انہوں نے کہا چھوٹ ہوتے ہیں یہ سب کچھ اور پھر وہ وہاں پر چلا گیا لیکن اس کہانی کو کب پچاس سال کے بعد انار خان ایک شخص تھا جو کہ انسپیکٹر تھا اس نے اس کو ریویل کیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ مجھے سپیشلٹ بانچ کا تھا مجھے ایک قیدی بنا کے رکھا گیا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ مجیب کے ساتھ رہتا تھا اور میں کہا تھا میں قیدی ہوں تمہارے ساتھ تمہارا کلی مجھے اور وہ ساری معلومات اور چیک کرتا تھا ایک عبروئی صاحب آ کے ملتے تھے وکیل ان کو چیک کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ جس وقت اس کو پلکل نہیں پتا تھا کہ بشر کی پاکستان میں کیا ہو گیا ہے کیونکہ نہ اخبار ملتی تھی نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی تھا کچھ تھا ایک قلیدہ کمرے میں سکرک ہوا تھا کہتا ہے ایک دن بیس دسمبر کو یعنی بھٹو نے جب حلف لے دیا ستھا یا اٹھارا کو لیا تھا تو صبح صبح بھٹو اس کے پاس آ گیا اور بھٹو جب انٹر ہوا تو وہ مجھے بھروان رہے جائے تم کہتا ہے تو اس نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ اور چیف مارشل آدمیسٹریٹر ہوں تو مجھے بہتنم کرسی سے اچھلا اس نے کہا کہ یہی کہتا ہے اور پھر اس کے بعد تو کہتا ہے کہ اس پاکستان سے ہوا سرندر کر چکا ہے پاکستان کے آرمین نے سرندر کر دیا ہے اور جنرل یا یا نے ریزائن کر دیا تو مجھے بہتنم کہتا ہے کھڑا ہو گیا اس کی نقصوں سے تو اس ہوا نے کھلے شروعی اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تم کیسے پریزیڈنٹ تم مجھے بننا چاہیے تم تو ایک منورٹی پارٹی کے رکنور لیکن اس کے بعد تم نے یہ کیا کیا میں مجورٹی پارٹی کے لیڈر ہوں میرا حق تھا یہ تم ایسا کرو فوراں مجھے ٹی وی لے جاؤ اور فوراں مجھے ریڈیو لے جاؤ میں فوراں جا کے تقریر کرتا ہوں اور تقریر کر کے کہتا ہوں کہ انڈیا اپنی فورسز وہاں سے نکالے اور نکالنے کے بعد ان کو اپیل کریں میں ان کی پاک سب راپا آجائے سب کچھ ریورس ہو جائے گا بھٹن نے کہا کام ڈاؤن کام ڈاؤن یہ تاریخ بن چکی ہوئے ختم کہتے ہیں وہ بھٹو تھوڑے در بیٹھا راتے ہیں کہتا رہا کہ وہ اصل میں بیسیکلی ہم نے جو پرائیب میریٹر بنایا تھا امامی لیگ کا جو تاج الدین احمد تھا اس نے انڈیا کے ساتھ ساز باز کی ہوگی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو اس وجہ سے ہوا ہے میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہیں وہ جب پٹو چلا گیا تو اس نے بند کیا اپنے کمرے کو اور پھر کھولتا نہیں تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا اس نے سجدے میر گیا اور رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہا اللہ میں احسان نہیں چاہتا تھا یہ کیسے ہو گیا ٹھیک لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجیب کو اس نے کوشش کی کسی لیکن سے لیکن آٹھ اچھاتا تھا مجھے ریڈ کریسن کے حوالے کر دیا جائے گئے لیکن بھٹو اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا بھٹو نے کس پر اعتبار کیا لندن پہ اور لندن پہ جب اعتبار کیا تو جیسے ہی اس کا پلین لندن پہ اترا ہے تو اس سے ایک کھنٹہ پہلے اندرا گاندی نے ایڈویڈ ہیتھ ہوتا تھا اس کو فون کیا کہ ہم ایک جہاز بھیج رہے ہیں اور اس جہاز میں اس کو مجیب برمان کو انڈیا لے کے آئیں گے اور انڈیا لانے کے بعد ہم اس کو ڈھاکہ بیٹھیں گے آپ ادازہ کریں کہ اس جہاز میں تین لوگ تھے را کا چیف رامنات کاو اس کا ایڈوائزر اندرا گاندی کا پی ایم حاک سر اور اس کا فون سیکٹری ٹی این کال یہ دو تو ایسے دے لیکن را کا جو چیف ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھا تو مجھے پہل ہی برطانیہ کے لوگوں نے مل کے ایک رینجمنٹ کی تھی اور اس وقت تک مجیب کو انہوں نے وہ سواری بنگلہ دیش میں جو ظلم بہتا پہنچ کا اس کو دکھا چکے تھے اور ریس کی بات بتا ہے یہ تفضل معنک میاں ہوتے تھے اتفاق کے ایڈیٹر ان کے کتاب بھی ہے آخری پتہ چوتر دن کپچتر دن تو اس کو بتا چکے تھے اور بھٹو سے بھی مایوس ہو چکا ہوا تھا تو کہتا ہے میری اٹر سرپرائز میں ہوا یہ کہ اس نے جیب میں سے ایک لفافہ نکالا اور لفافہ نکال کے مجھے اس نے پچیس دسمبر کا اپنے ہاتھ کا ایک خط بکے دیا جو اس نے نیرو کو لکھا تھا کہ میں نے نیرو کو لکھا تھا کہ میری مدد کرو تو میں انڈیا جو ہے مدد کرو تو میں بنگلہ دیش آزاد کر سکتا ہوں کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اگر انڈیا ہماری مدد نہ کرتا کہ بنگلہ دیش آزاد ہو سکتا تھا اس نے کہا بلکل نہیں ہو سکتا تھا کسی دور پر نہیں ہو سکتا تھا پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ باری ملاقات سے دو ایک رہی تو ہم جہاز میں بیٹھے تیرہ گھنٹے کی فلائٹ تھی اس میں کچھ برطانوی بھی تھے ہم لوگ بھی تھے تو ایک دن میرے کانوے آکے یہ کہتا ہے کہ پاس آکے کہ دیکھو میری انڈیا جان سے ملاقات کرو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مارچ کے پہلے پہلے اپنی فوجیں واپس لے ہیں تو کہتا ہوں جیم اس دن ہے اس سے حرانی ہوئی کہ انڈویٹ ہیٹ نے کہا تھا کہ ہم مدد بھی کریں گے سب کچھ لیکن جب تک بھارت فوجیں نہیں نکالے گا ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس دن سے یہ بنیادی طور پر پہلا لندن کا پلان جو تھا وہ آیا تھا اس کے تقیبیر دو یایٹ سال کے بعد ایک اور پلان لندن سے آیا اور وہ تھا اکبر بکٹی صاحب نے وہاں سے نکالا ہوا یہ تھا کہ بکٹو صاحب نے جب 1973 کے اندر انہوں نے سارا ان کے ساتھ حکومت کا افیلیسن خراب ہوئی نیاب کی حکومت تھی کہاں پر بلوشتان میں اور انڈیو افلیو میں انڈیو افلیو افلیو سے تو وہاں پر وہ آیا ہے تو اختر مہنگل کے والد طالہ مہنگل اور والی خان وغیرہ ان کے بارے میں اس نے آ کے کہا کہ یہ لندن میں کھٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے عراق کے ان سے ملے ہیں اور روح سے ملے ہیں اور یہ ایک مومن چلانا چاہتے ہیں بلوشتدان کو ریضہ ہونے کے لیے اکبر مکتی سے موچی درازے میں تقریر کرائے گی تاکہ پنجابیوں کو گرمی دلائی جائے کہ یہ ملک ریضہ ہو رہا ہے اس کے بعد عراق کے سفارت خانے سے اصلاح نکلا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ نیشنل امامی پارٹی پہ سپریم کورٹ میں جا کے پبندی لگی اور پھر چار سال کی آرمی ایکشن شروع اس آرمی ایکشن شروع ہونے کے بعد پھر لندن ہمارے دنوں سے نہیں اکلا دماغ سے نہیں اکلا بردہ الحق آ گیا سیونٹی سیونٹ کے اندر آپ کو پتا ہوگا یہ سارے کے سارے جو ایک فرنٹ بنا تھا سندو سندی پشتون اور بلوش فرنٹ جو تھا جس میں وہ بیتا راؤو بھی اور اختر مہنگل یہ سارے لندن میں جا کے رہتے تھے وہیں جا کے ایک تائل گزارتے تھے وہیں یہ سب کچھ کیا کرتے تو اس زمانے میں بھی ان کو افورڈ کرنے والے لوگ موجود تھے سارا کچھ تھا پھر اسی دران سے اور حق نے ایک تنظیم بنائی تھی بنائی تو نہیں تھی بند تو خود گئی تھی لیکن سپورٹ دیا تھا وہ تھی علطاف حسین کی ایم کی ایم آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کی ایم کو شروع میں تم خواہد بہت زیادہ اس کو بیمار سامن کے اقلاب اٹھایا گیا تھا کیونکہ علطاف حسین جیسا خود جمعیت کا رات رکن رہا ہوتا اور اس کے بعد الیکشن بھی لڑا ہوتا رکن دنے متفق وہ ٹائپ چیز تھی اس کی جب پاپولارٹی کو دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو پیٹنیج دینے شروع کی اس کے وہ کیسز بھی بھی ٹراک کیے وہ جنڈہ جلانے والے بھی دوسرے سے پھر جب اس کی سندھ کے ساتھ لڑائی ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ جام صادق جو تھا وہ وزیر آلہ تھا اور جام صادق نے جب ان کو اس کو ایکشن لینے لگے تو انہوں نے اس کو لندن پیچ دیا اور پھر لندن سے وہ گورن کرتا تھا کہ جاتا ہے کہ دو بن رہے آتے تھے کبھی اکٹھے بلا جاتا تھا سمجھے سے کہ ایک آدمی کی سپاری ہے ایک آدمی زندہ واپس آئے گا دوسرہ نہیں آئے گا خوف تھا اتصال تک خوف تھا کہ لوگ کھروں سے نہیں نکلتے تھے کسی بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ آج جہاں ہوگا نہیں لندن میں وہ کچھ بیان دیتا تھا اور کراچی شہر میں ساتھ ستر لاشیں گر جاتے تھے لندن میں اس کے خلاف کو بات کرتے تھے اور یہاں کچھ ہو جاتا یہاں مٹھانوں کے جگیاں بھی جل جاتی تھیں ان کے چائے خانے بھی جل جاتے تھے یہاں ماجروں کے بھی کچھ ہو جاتا چو بھی تھا لندن میں بیٹھ کے اس کو گورنٹ کرتا تھا اس کے بعد جب نیا دور آیا ہے جب نواز شریف صاحب نے اس کے خلاف کو شروع کیا ہے مشرف کا پیڑ آیا ہے تو مشرف دور میں بھی لندن میں آپ خود سوچیں کہ کس کا گھر بنا ہوگا رحمان ملک کا گھر ایکٹریوٹی کے دور پر بلٹ اپ ہوا اور وہاں پر آپ کو اجاز ہوگا میسا کے جمہوریت سائن ہوگا لیکن لندن کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیڈکوارٹر اٹھنا شروع ہو گیا اور وہ تھا دبائی کیونکہ دبائی بھی اسی طرح ایک پرہ افرنیلی ہے تو پھر جب لندن میں میسا کے جمہوریت سائن ہو رہا تھا تو شفاق پرویس کیانی صاحب کے ساتھ وہاں بیٹھ کے یہ این ارو سائن ہو رہا تھا مشرف کے دور میں تو لندن ہماری سیاست میں ابھی تک نہیں نکلا پاکستان کے ساتھ زیادتی پتہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی مفرور ہوتا ہے کسی بھی کیس کے اندر ہو وہ پاکستان کے اندر رہتا نہیں وہ وہاں لندن میں جا کے پناہ دیتا ہے اور لندن سکو پناہ دیتا ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارے چار سو بیانویں لوگ ایسے ہیں اور انڈیا کی ٹریٹی ہے ایک سٹریٹیشن ٹریٹی ہے جو جہاں سے مال لوٹ کے لندن میں باقے ہوئے ہیں لیکن ان کو واپن سے کہتا ہے ایک آدمی کو کدشتہ پچیس سال میں انہیں واپس کیا ہے اور باقیوں کو واپس نہیں سیف ہیون پیروشے وہاں آکے بیٹھتا ہے ایدی امین وہاں آکے بیٹھتا ہے کون ہے جو وہاں آکے نہیں بیٹھتا ہے تو یہ بیسکری سارے چوروں کی ایک ٹھکانہ بنا ہوئے ہیں سارے چوروں کا ٹھکانہ بنا ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پتہ نہیں کیوں میرا کہنے کا دل کر رہا ہے کہ وہیں پہ نواز شریفے بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ سنگھ کے دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں چوروں کا ٹھکانہ ہے اور میں نے اگلی لائن کومہ لگانے تو لگانے نہیں لگانے تو پلس لگانے آئیڈ کرنے کی بات ہے لیکن دسکشن کنٹینی ہوگی for now لگانے آئیڈ کرنے کی بات ہے لگانے آئیڈ کرنے کی بات ہے